سپیکر کے خط کے بعد قومی اسمبلی میں پارٹی پوزیشن تبدیل پی ٹی آئی اراکین سننی اتحاد کا حصہ ہے قومی اسمبلی سیکٹریٹ نے نئے پارٹی پوزیشن جاری کر دی جس کے مطابق پی ٹی آئی کے اسی اراکین کو سننی اتحاد کانسل کا رکن ظاہر کیا گیا ہے قومی اسمبلی سیکٹریٹ کی جانب سے جاری بیان میں نون لیگ پیپلز پارٹی جے یو آئی سے واپس لی جانے والی نشستوں کا پارٹی پوزیشن میں ذکر کیا گیا ہے نئی پارٹی پوزیشن 18 ستمبر کو جاری کی گئی علامیہ کے مطابق حکومتی بینچز پر قومی اسمبلی میں مسلمیگ نون 110 اور پیپلز پارٹی کی 79 نشستیں ہیں جبکہ ایمکیم پاکستان کی 22 کافلی کی 5 آئی پی پی کے 4 مسلمیگ زیاہ بلوچستان عمامی پارٹی اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک رکن ہے سیکٹریٹ کے مطابق مسلمیگ نون کو 15 پیپلز پارٹی کو 5 اور جے یو آئی کو 5 مقصود نشستیں دی گئی تھی تاہم مقصود نشستیں گنتی میں شامل نہیں ہیں قومی اسمبلی میں عراقین کے تداد 23 مقصود نشستوں کے بعد 313 ہے خالی اور متازے 23 نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے بعد تعداد 336 ہو جائے گی نا اہلی اور بدنظمی پر الیکشن کمیشنر سندھ سمیت تین افسران موطل الیکشن کمیشن کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق صوبائی الیکشن کمیشنر سندھ شریف اللہ ڈائریکٹر ایڈمن الیکشن کمیشن سندھ ازہر حسین اٹنواری کو نا اہلی اور بدنظمی پر موطل کیا گیا نوٹفیکیشن کے مطابق الیکشن افسر کراچی خدا بخش کو بھی موطل کر دیا گیا اور ہدایت کی ہے کہ تین افسران انکوائری مکمل ہونے اور اگلے حکمات تک کراچی میں رہیں گے جبکہ جوائنڈ صوبائی الیکشن کمیشنر علی ایس گرسیال کو قائم مقام الیکشن کمیشنر سندھ تائنات کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ سترہ ستمبر کی رات پپری گراچی میں سٹرانگ روم کے تالوں کو زبردستی توڑ کر مختلف پولنگ سٹریشن کے بیکس کو نقصان پہنچایا گیا جس کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق کمیٹی تین دن میں تحقیقات مکمل کر کے اپنی ریپورٹ پیش کرے گی وفاقی کابینہ نے سپریم کور ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس منظور کر لیا ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے مصفدے کے منظوری سمری سرکولیشن کے ذریعے دی پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس پر صدر سے جلد منظوری کا امکان ہے ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کے نفاس سے عدیہ میں جو بھی کاروائی ہوگی اس کا مصفدہ تیار ہوگا جبکہ عدیہ کی کاروائی عوام کے لیے دستیاب ہوگی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس دوہزار چوبیس کا مقصد عدالتی عمل میں مزید شفافیت لانا اور پریکٹس اینڈ پروسیجر ایک دوہزار تیس کے تحت ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی مقدمات کی میرٹ پر سماعت اور نمٹانے کو یقینی بنانے کے لیے کمیٹی کے اندر بہتری لائی جا رہی ہے نئے ترمیمی آرڈیننس کے تحت کمیٹی کے کسی رکن کی آدم دستیابی پر چیف جسٹس کسی معزیز جج کو کمیٹی کا رکن نامزد کر سکتے ہیں جے یو آئی راہنما کے بلاول بھٹل سے منصوب بیان پر پپلز پارٹی کا رد عمل شازی امری نے کہا کہ ہم نہ صرف مولانا فضل ریمان بلکہ اپوزیشن میں موجود دوسری جماعتوں کو بھی ڈائلاؤگ میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کی تجویز حکومت کو بھی دی ہے انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی مسکمینکیشن یا مس انڈرسٹیننگ ہوئی ہے اس طرح کا بیان دینا نام مناسب عمل ہے خیال رہے کہ کچھ روز قبل سینیٹر کامران مرتضی نے کہا تھا کہ ہمیں جو پہلا مساودہ دیا گیا وہ ووٹن سے پہلے آدھی رات کو دیا گیا کامران مرتضی کا کہنا تھا کہ اس سے تھوڑی دیر بعد ہی بلاول بھٹو تشریف لے آئے بلاول بھٹو کے سامنے تحفظات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بھی تحفظات تھے لیکن مجبوری ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے بلاول سے کہا کہ آپ کی مجبوری ہوگی ہماری مجبوری نہیں ہے